بولیوڈ کے سلطان سلمان خان کے ایک مددہ نے سماجی رابطے کیا پیکس پر آئی ف ای وارڈز دو ہزار چوبیس کی ایک ویڈیو شیئر کر کے ہنگامہ برپا کر دیا سلمان خان کے مددہ کی جانب سے شیئر کی جانے والی ویڈیو میں شارو خان کو آئی ف ای وارڈز دو ہزار چوبیس کی تقریب کی میز بانی کرتے ہوئے ٹیلی پرامٹر سے اسکرپ پڑھتے دیکھا جا سکتا ہے کلپ کو سلمان خان کے مددہ کے طور پر خود کو مطارف کروانے والے سارف نے شیئر کیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آرڈینس کے پیچھے ایک بڑا ٹیلی پرامٹر لگایا گیا جس میں واضح طور پر اس سکرپ کو دیکھا جا سکتا ہے جس کو پڑھتے ہوئے ادکار شارو خان میز بانی کے فرائے سر انجام دے رہے ہیں ایکسپرٹ جاری ویڈیو نے دونوں سٹارز کے مددہوں میں آن لائن بحث چھیر دی جہاں سلمان خان کے مددہ کہتے نظر آئے کہ سلمان خان سکرپٹ یاد کر کے سٹیج پر آتے ہیں جبکہ شارو خان کے مددہوں کی جانب سے اس عمل کو انسانی سکت سے باہر قرار دے دیا گیا سوشل میڈیا پر وارل ہونے والی ویڈیوز نے بولوڈ کی دونوں سٹارز کے پرستاروں کے ماں بین ایک سر جنگ چھیر دی جہاں مختلف تفسروں کی بوجھار میں ادکار شارو خان کے مددہ اپنے فیوریٹ سٹار کا دفاع کرتے نظر آئے ایک سارف نے ویڈیو پر اپنے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ ان دنوں ٹیلی پرامٹر کون استعمال نہیں کرتا یہاں تک کہ سب سے زیادہ تجربے کار میزبان بھی اسی کو دیکھ کر سکرپ پڑتے ہیں ایک اور سارف نے تفسرہ کیا کہ خدا رہا یہاں سلمان شاروخ جنگ نہ چھیڑیں کیونکہ آپ کے سلمان خان بھی میزبانی کے لیے ٹیلی پرامٹر کا ہی استعمال کرتے ہیں ایک سارف نے معاملے پر اپنے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تیس مرٹ تک کا شو یاد کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایوارڈ شو ہے پرامٹر سال دو ہزار سے استعمال ہو رہے ہیں آپ لوگ کس دور میں رہ رہے ہیں؟ آئیف ایوارڈ تو ہزار چوبیس ابو ڈھابی کے تہاترینہ میں منقض ہوا جس میں بالی وڈ کی تقریباً تمام ہی ستاروں نے شرکت کی ان میں ہی مامالنی، ریکھا، سوپر سٹار شاروخ خان، رانی مکھر جی، انیل کپور، بابی دیول، وکی کاشل، شاہد کپور اور کریتی سنن جیسے آئیکانز چامل تھے واضح رہے کہ آئیف ایوارڈز دو ہزار چوبیس کے شو سٹاپرز میں سے ایک بالی وڈ کے بادشاہ شاروخ خان تھے جنہوں نے نہ صرف استقریب کی میز بانی کی بلکہ اپنے دل کا شانداز سے سامعین کو محسوس بھی کیا تاہم اب شاروخ خان کی حالیہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر سکینڈل کی وجہ بن گئی ہیں